الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیجد الانبیاء والمرسلین اما بعدک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وآلہی وبارک وسلم یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیشان کے مطابق یہ اللہ کا مہینہ ہے آپ نے اشارت فرمائے رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے یعنی آپ نے گویا کہ مہینے کو منصوب فرمایا رجب کی نسبت اللہ کی طرف کی حالانکہ تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن یہ خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے پھر شعبان کو اپنی طرف منصوب کیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اس سے کہ اس کی فضیلت کی طرف اشارہ ہوا ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور رمضان کا مہینہ ہمارے لئے بہترین بخشف مغفرت جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے تو اب یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں میرے پاس تو میسیز آتے رہتے ہیں اس مہینے میں کون سا عمل کریں کوئی نوافل بتائیں کوئی وظائف بتائیں تاکہ ہم اس مہینے میں کریں تو سب سے ضروری وظیفہ جو اکثر لوگوں کے لئے اتنا دلچسپی کا باعث نہیں ہوتا لیکن ہم پوری زندگی اسی وظیفے کی ترغیب دیں گے وہ علم حاصل کرنا ہے انسان جہالت کے ساتھ کسرت سے جتنے بھی نوافل پڑھتا رہے نفل روزے رکھے نمازیں پڑھے صدقات کرے بساوقات جہالت کا وبال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ سب ضائع ہو جائے کیونکہ اگر کوئی انسان نادانستہ طور پر عقیدے کے خلاف بول دے یعنی کوئی خراب بات ایسی کہتے ہیں جو کفریہ بات اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے اب چتنی مرض صدقات کرے خیرات کرے کوئی خیدہ نہیں اس لئے سب سے پہلی چیز علم ہے دوسرا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا کہ انسان نیک آمال کرے گناہوں سے بچے کس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے کونسی چیز واجب ہے کونسی کم از کم سنت مؤکدہ ہے ان کو پورا کرنا اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام مقروع تحریمی اور اسعاد اس سے بچنا اور آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں کہ بغیر علم کے کیسے پتا چلے گا کہ کیا چیز فرض ہے کیا حرام کیا واجب کیا مقروع تحریمی کیا سنت مؤکدہ کیا اس کا مقالبی ساتھ یہ تقریبا ہر عمل کے اندر ان چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے مثلا آپ سوچ رہے ہیں کیا سوچنا سنت ہے کیا خلاف سنت ہے کیا واجب ہے کیا غیر واجب ہے کسی اس کو دیکھنا حرام ہے کسی اس کو دیکھنا باعث سواب ہے اسی طرح سننا اسی طرح بولنا چھونا سطر کا استعمال قدموں کا استعمال مجلس کسی کی صحبت اختیار کرنا اسی طریقے سے مال کمانا مال خرچ کرنا